علامہ طبطبائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قیم المیزان میں جلد ششم میں یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ ہمارا اجتہادی نظام یہ بہت ہلا دینے والا مطلب ہے جسے عموماً طلاب علماء مدرسین نہیں ذکر کرتے علامہ نے کیا ہے کہ ہمارا اجتہادی فقاہاتی نظام اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص آئے مدرسے میں علم دین پڑھنا شروع کرے اور پھر وہ تیس چالیس سال محنت کر کے تمام رائج اجتہادی علوم حاصل کر کے مجتحد بن جائے اور ایک دن بھی قرآن کھول کے نہ دیکھے نہ پڑھے ایک دن بھی قرآن نہ پڑھے وہ مجتحدِ عاظم بن سکتا ہے ہمارا نصاب اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ قرآن ایک دن بھی پڑھے بغیر وہ انسان بہت بڑا عالم مجتحد بن سکتا ہے خب اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ مجتحد یا وہ نصاب کیا بناتا ہوگیا جو قرآن کے بغیر انسان کو آلہ ترین علمی مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اول تو یہ صورتحال ہے کہ قرآن کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اگر سمجھیں بھی تو آخر میں جا کر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے نظریہ بنا لیتے ہیں مفروضہ بنا لیتے ہیں یا حدیث سے ایک مطلب لے لیتے ہیں اور حدیث سے وہ مطلب لے کر پھر قرآن میں اس کا کوئی شاہد گوا یا معید تلاش کرتے ہیں کیا یا قرآن کی کوئی آیت اس بات کی تائید کرتی ہے یا نہیں قرآن سے دوری بہت ہے ہمارے اندر قرآن کو ہم نے نہ منشور سمجھا ہے اپنی زندگی کا نہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں ہم قرآن کے آگے ہم نے کھڑا کیا ہے فتووں کو سامنے مقابلے میں قرآن کے سامنے فتوے ہیں اس وقت قرآن کی متبادل کتاب توضیل مسائلیں اس کو کھولیں گے قرآن کو نہیں دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ اہل سنت میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ان کے اندر یہ ہے کہ امام کا فتوے کے آگے حدیث کو رد کر دیا جائے اکثر فرکہ اہل سنت امام سے مراد ان کے چار امام جو ہے ابو حانیفہ اور حمبلی اور شافیہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی حدیث ہو اگر امام کا فتوہ اس کی بالکل وانٹی ڈگریز ہیں آپ فتوے کو مان لیں حدیث نبوی کو چھوڑ دیں حدیث پسیل حدیث نبوی ہے وہاں ترک کرو اور شیعوں کے ابھی یہی ہیں مرجع کا فتوہ ہو اور سامنے قرآن کی کلیر آیت ہو بیانہ ہو بالکل اس کو رد کر دیں فتوے بچل پڑے قرآن کہتا ہے فس ہو دوڑ کے جمعہ کی طرف جاؤ جب ازان ہوتی ہے ندہ ہوتی ہے مرجع تقلیت کہتا ہے نہیں واجب تاخیری ہے آپ کی مرضی واجب ہے پڑو نہ پڑو سوتے رو گھر میں کرکٹ دیکھتے رو کوئی مسئلہ نہیں قرآن کہتا ہے دوڑ کے جاؤ فتوہ کہتا ہے ضرورتی نہیں ہے آپ کو کیونکہ امام غیبت نے رد کر دیا نا ہم نے قرآن کو رد کر دیا نا قرآن ربا کے بارے میں کیا کہتا ہے فتوہ کیا کہتے ہیں یہ یونیورسل پرابلم ہے کیونکہ قرآن کی طرح ہم آئے نہیں ہیں ناظرین و سامین کلپ آپ نے ملائزہ فرمائے ہیں آگا جواد نکوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو مجتہدین ہیں یہ تیس سال چالیس سال پچاس سال علم حاصل کرتے ہیں مگر قرآن کو ایک دن بھی نہیں پڑھتے قرآن کو ایک دن بھی کھول کے نہیں دیکھتے مگر یہ مجتہدے آزم بن جاتے ہیں حالانکہ جس تفسیر کا جس شخصیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ خود مفسر قرآن ہیں شیعہ کی متبر ترین تفسیر ہے تفسیر میزان علامہ طبعہ طبعی صاحب کی اگر آپ کو اتفاق ہو تو ان کی تفسیر جو ہے وہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کے پاس قرآن کا کتنا علم تھا مگر ان کا کہنا ہے کہ مجتہدین جو ہے وہ علم قرآن نہیں رکھتے ان کے پاس علم قرآن نہیں ہوتا انہوں نے علم قرآن نہیں پڑھا ہوتا اور جو ہے وہ مجتہدے آزم بن جاتے ہیں اور ان کی شگیرت کا یہ کہنا ہے کہ جو فتوے ہیں یعنی توضیع المسائل یہ قرآن کے خلاف ہیں مجھے نہیں معلوم یہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے علمائی مجتہدین کے خلاف اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں مجھے تو ان کی باتوں سے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ آیت اللہ سستانی صاحب ہوگے خامنائی صاحب ہوگے بشیر نچفی صاحب ہوگے ان کے پاس جو ہے وہ علم قرآن نہیں ہے ہمارے پاس باقی علوم بھی ہیں اور علم قرآن بھی ہے لہذا ہم مجتہدے آزم ہیں قوم ہمیں مجتہدے آزم سمجھ لیں اور جو ان کے شگیر صاحب ہیں وہ کس طرح ایک دو مثال غد بیان کر کے اور مجتہدین پر الزام لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے جی سورہ جمعہ جو جمعہ والی آیت ہے یعنی قرآن کہہ رہا ہے فس آؤ دوڑ پڑھو اور مجتہدین کہتی ہے نہیں جی گھر بیٹھے رہو سوتے رہو کرکڑ دیکھتے رہو کوئی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنا بڑا ارزام لگایا ہے انہوں نے علمائے مجتہدین پر کیا کسی بھی توضیح میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ادھر جناب جمعہ کی آزان ہو اور آپ گھر میں بیٹھے ہو آپ گھر میں بیٹھے رہو آپ کرکڑ دیکھتے رہو آپ سوتے رہو جمعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ایسا کسی توضیح میں لکھا ہوا ہے نہیں واجب تخیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرائط پوریاں ہیں جو جمعہ کی شرائط ہیں وہ پوریاں ہیں تو جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھا جائے ہاں اگر شرائط پوریاں نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ چاہے آپ نماز زور پڑھ لیں جب جمعہ آپ واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ نماز زور کی کفایت کرتی ہے اگر جمعہ والی شرائط پوریاں نہیں تو آپ کو اس وقت آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ چاہے نماز زور پڑھ لیں مگر وہ واجب تخیری کا کیا درست دی رہے ہیں کہ فتوہ کہتے ہیں جی گھر بیٹھے رہو سوتے رہو کوئی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نوز و بلہ کتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے تو میرا مقصد آپ کے سامنے حقائق کا رکھنا ہے آپ پچانے کی ہمارے ساتھ کون دشمنی کر رہا ہے کون ہمارے مذہب شیعہ کو توڑ رہا ہے میرا مقصد صرف حقائق کا پہنچانا ہے فیصلہ آپ خود فرمانا کیا حق ہے کیا بات دلائے